پہلے ماں سے شروع کروں گی نہیں جب ماں چلی جاتی ہے تو اس کے بات دیکھی تھی میں نے ایک پوئٹ لی بھئی wireless تب تک تم ماں کو ignore کرتے ہو اس کے بات کیا ہوتا ہے جس پر تم کو ناز تھا وہ سرداری چلی گئی آہا جس پر تم کو ناز تھا وہ سرداری چلی گئی ماں کے جاتے ہی گھر کی پہرے داری چلی گئی آہا اور جیمٹی سامان بکھرا پڑا ہے گھر کے آنگن میں ہم میری ایک اور جو میرا فیوریٹ ہے میں نے باپ بیٹے پر لکھا ہے بیٹا کبھی باپ کے گلے لگ کے خوش نہیں ہوتا جب وہ چلا جاتا ہے پھر روٹیں اس پر لکھا ہے ایک ہی گھر کی چھت کے تلے نہیں ملتے اور گہری رفاقت ہوتے ہوئے بھی اکثر باپ بیٹے کبھی گلے نہیں ملتے شکریہ اور دو میرے فیوریٹ ہیں وہ میں ہر جگہ سناتی ہوں آپ تھوڑا اچھا لے گا خود کو یہ آپ ہی کے لیے ہے یعنی آپ لڑکی کو کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی ہے خود کو ہیر اور رانچہ بلاتی تھی مجھ کو خود کو ہیر اور رانچہ بلاتی تھی مجھ کو خود کو پتنگ اور مانچہ بلاتی تھی مجھ کو عشق کے نسے کی وہ اس قدر عادی ہو چکی تھی عشق کے نسے کی وہ اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ خود کو افیم اور گانجہ بلاتی تھی اور ایک اور میرا فیوریٹ ہے دوئی لائن کا ہے تیری محبت کا اثر ابھی باقی ہے تیری محبت کا اثر ابھی باقی ہے میرے باگل ہونے میں تھوڑی کسر بات اور ابھی نا تھوڑا سا آپ یہ مجھ سوچنا ہے کیوں لکھنے ہیں لڑکوں کے بارے میں جو شادی نہیں کرتے نا وہ تو ایک تھوڑا مجھا کیا سا ہے دنیا کی آبادی سے ڈر نہیں لگتا دنیا کی آبادی سے ڈر نہیں لگتا دنیا کی آبادی سے ڈر نہیں لگتا اپنی بربادی سے ڈر نہیں لگتا لیکن جب سے سنا ہے سالی ہوتی ہے آدھی گھر والی لیکن جب سے سنا ہے سالی ہوتی ہے آدھی گھر والی تب سے مجھے شادی سے ڈر نہیں لگتا شکریہ ایک لڑکیوں پہ لکھا ہے اپنے کند ہونسلوں کو پھر سے دھار دے کس کی مجال ہے جو تیرا چیر اتار دے اور جرم روکنے کو بس ایک ہی اپائے ہے کوئی ایک مارے تو بدلے میں اس کے چار دے اور ابھی نا اچھا نہیں لگتا میرے کو ایک تیرہ سال کے لڑکے نے سوسائیڈ کیا ہے اسی پہ تھوڑا سا لکھنے کی کوشش کیا ہے پردیس کو اپنا ملک کر رہے ہیں پردیس کو اپنا ملک کر رہے ہیں اپنوں کے ساتھ پرائی جیسا سلوک کر رہے ہیں اور ویرانے چمن کو پھر سے آباد کرنے کی خاتے ویرانے چمن کو پھر سے آباد کرنے کی خاتے برسو بعد ہم اپنے گھر کا رکھ کر رہے ہیں شکریہ ایک یہ بھی دیکھئے گا پاؤں کے تلے گلیچے رکھ رہے ہیں یہ اس پہ ہے کہ پیسے کو آپ رشتوں سے زیادہ آمیت دے رہے ہیں پاؤں کے تلیچے گلیچے رکھ رہے ہیں ہر رشتے کو پیسوں سے نیچے رکھ رہے ہیں ہر رشتے کو پیسوں سے نیچے رکھ رہے ہیں اور اجاڑ کر ہرے بھرے گلشن کو آج اجاڑ کر ہرے بھرے گلشن کو آج کاغ جی پھولوں کے گھر میں بگیچے رکھ رہے ہیں ایک اور سنے اکیلے جندگی بہر ہو گئی ہے اکیلے جندگی بہر ہو گئی ہے پریشانی بہت گھنگور ہو گئی ہے اور تمہیں یاد کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے سر کی نسے بہت کمجور ہو گئی ہے شکریہ 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 ایک اور دیکھیں کون کہتا ہے محبت جوانی کھا رہی ہے ایک اور لکھتے ہیں کشل صاحب کہ لڑکا ماردیا محبت کون کہتا ہے محبت جوانی کھا رہی ہے جو جیسا ہے اسکے سنگ ویسا ہی نبھا رہی ہے کون کہتا ہے محبت جوانی کھا رہی ہے جو جیسا ہے اسکے سنگ ویسے ہی نبھا رہی ہے اور روح کا میل جول ختم ہوا ہے جب سے روح کا میل جول ختم ہوا ہے جب سے محبت میں بوجسمانی آ رہی ہے ہاں